ہنزا کے نوجوان نے چاند جیسے محول والا کیفے اسلام آباد کی ایف ایلیون مرکز میں بنا دیا جہاں ویٹر ایسٹرونوڈ کے لباس میں کھانا سرف کرتے ہیں اس کیفے میں کون کون سے کھانے ملتے ہیں یاک سٹیک ہے یاک برگر ہے یاک سب سے سپیشل ہمارے پاس سپیشل ڈیشیز ہیں اور ہم فیوچر میں ایلینز بھی ساتھ لارہے ہیں نت نئے اور مزیدار کھانوں کی بہترین معلومات کے لیے اردو پوائنٹ فوڈ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز بروقت دیکھ سکیں اس وقت ہمارے ساتھ کامران صاحب موجود ہیں جو کہ لونر کیفے کے رپیزنٹیٹیو ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس سپیش جیسے کیفے کو بنانے کا خیال ان کو کیسے آیا اور کیا کامسپٹ ہے اور یہاں پر کیا سپیشلٹی ہے ان کی انہی سے جانتے ہیں کامران صاحب بتائیے سب سے پہلے تو کہ یہ کیا آپ نے سپیش بنا دی ہے زمین پر اس کی کیا وجہ بنی اور یہ لونر کیا چیز ہے بیسکلی آپ کو پتا ہے یہ ایک سپیش بیس ریسٹورانٹ ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے سائٹ میں ڈیفرنٹ کلرز ہیں یہ گلیکسی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور زیادہ تر جو ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں ہماری تھیم کو بہت زیادہ انجوئی کر رہے ہیں اور ایک سپیش کی شکل میں بیٹھ کے وہ فوڈ کو انجوئی کر رہے ہیں اور اس ویے سے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سپیش تھیم ریسٹورانٹ ہے یہ بتائیے کہ یہ کیا آپ نے بنایا ہے یہ جو اس میں ایکوپمنٹس جوز ہوئے یہ کیا چیز ہے اور یہ لائٹنگ کیسے ہوئی ہے اس سب پہ لگت کتنی آئی آپ کی ایکسپنس کافی لگتا ہے اس کے جو آرکیٹیکٹ جس نے جو کام کیا ہے بہت ہی مشکل کام ہے اور خاص طور پر اس وقت ہمارا پاس آسٹرونوٹ بھی ہے اور ہم فیوچر میں ایلینز بھی ساتھ لا رہے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ ریسٹورانٹ ہے بیسکلی اچھے یہ بتائیے آپ نے بتایا کہ ایک سپیس بیس ریسٹورانٹ ہے یہاں پر آسٹرونوٹ جو ہیں وہ سرف کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کھانا یہاں کی سپیشلیٹی کیا ہے کوئی سپیس کی کوئی ڈشز یہاں پر لے آئے ہیں یہاں پر کیا آپ سرف کر رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں اس وقت ہمارا یہ واحد ریسٹورانٹ ہوگا جہاں پر ہم سب سے سپیشل ہے یوک میٹ یوک سب سے سپیشل یہاں پر ہمارے پاس سپیشل ڈشز ہیں جس میں یوک سٹیک ہے بہت ہی زیادہ اور اس کے علاوہ ساتھ میں یوک برگر ہے ہمارا تو میرے سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا فوڈ کہیں اور نہیں ہوگا اور اس سے اچھا میٹ کہیں اور نہیں ہو جو ہمارے پاس ہے تو بیسکلی ہم اپنے علاقے کا ہی ہم سب زیادہ تر ہنزہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم یاک اپنا ہی منگواتے ہیں اور ہم اسی کو اپنے جو کسٹمر ان کو سرف کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ یاک زیادہ تر سپیشل ہے ہنزہ کا یاک یہاں پر یوز ہوتا ہے اور وہاں سے آپ منگواتے ہیں اس کے علاوہ لوکل ڈشز بھی ہمارے ہنزہ کی یہاں پر ہیں جو پیلا ریسٹورنٹ ہوگے اسلامباد کے اندر جو لوکل فوڈ انجوئی کرنا چاہتے ہیں اورگنیک وہ یہاں پر آپ کے ویلیبل ہے یہ بتائیے کہ ہنزہ کی آپ سپیشلٹی بتائیں یاک میڈ کے علاوہ اور کون کون سی ڈشز ہیں یہاں پر اس کے علاوہ سر یاک کے علاوہ فیوجن مینیو ہے جو لوگ گرل چیزیں پسند کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ہے اس کے علاوہ ساتھ میں میں نے آپ کو بتائے لوکل فوڈ بھی ہے جو ہنزہ کا جو لوکل فوڈ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ضرور آئیں ہمارے ریسٹورنٹ اور آپ کو بہت اچھا لگے گا میں سب کو ویلکم کرتا ہوں آپ نے سپیش بنا دی ہے ایسٹرونوٹس یہاں پر لے آئے ہیں یہاں ریسٹورنٹ کے اس کیفے کی ریٹس کیسے ہیں باقی جو نارمل کیفے ہیں ان کے مناسبت کم ہیں یا زیادہ ہیں کیونکہ سپیش ہے تو کوئی زیادہ ریٹس تو نہیں لگتا ہے میرے خیال میں سر جس طرح کی ایکسپنسز ہماری ہیں جس طرح کا ہمارا سٹینڈر ہے اس حساب سے ہمارا پر ریٹس بہت ہی مناسب ریٹس ہیں آپ مارکیٹ کے مطابق ہیں تو میرے خیال میں بہت ہی مناسب ہیں آپ کے سامنے ہیں جس طرح کے انٹیریئر ہمارا ہوا ہے تو وہ دوسرے ریسٹورنٹ میں نہیں ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا ریسٹورنٹ بہت ہی بہتر اور مناسب ریٹس کے ساتھ ہیں مجھے کمران صاحب یہ بتائیے ہم نے یہاں پر ایک برگر دیکھا ہے تو نورمال ہم دیکھتے ہیں جو برگر کا جو پیٹی ہوتا ہے وہ براؤن کلر میں ہوتا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کوئی بلیک کلر میں برگر کا جو پیٹی ہے اور اس کے اندر پر یاک میٹا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف کرتے ہیں تو یہ بلیک پیٹی کا کیا تصور ہے یہ کیس طرح بیسکلی یہ دیکھنے تھوڑا ڈیفرینٹ کرنا تھا تو ہمارے پاس اپنا ہی سارا پرپ کا نظام ہے تو بریڈ ہمارا جو بند برگر کا بنتا ہے وہ ہمارا اپنے پاس ہی بن رہا ہے تو بیسکلی ایک تھیم دینا ہے ڈیفرینٹ ہے اور نورمال اس طرح کا بنا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا تو بیسکلی ہم نے تھوڑا سب سے ہم یونیک ہیں تو یونیک کام کر رہے ہیں یہاں پر آپ آخر میں اسلام آباد کی عوام کے نام کیا مسیج دینا چاہیں گے ہنزا کے ڈیشز بھی آپ دے رہے ہیں سپیس چپ میں دے رہے ہیں تو یہ سپیس بنا کے کیا مسیج دینا چاہیں گے آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے جو اچھے لوگ ہیں وہ ضرور آئیں اور ہمارے پاس جو فوڈ ہے وہ انجوئی کریں اور اسلام آباد میں اس طرح کا ریسٹورنٹ آویلیبل نہیں ہے کہیں پہ خاص طور پہ آپ کے پاس اس طرح کا انٹیریئر ہو اور دوسرا اس طرح کے ڈیفرینٹ مینیو ہو آنا چاہیے اورگنیک کی طرف آنا چاہیے لوگ زیادہ تر ویف کو انجوئی کرتے ہیں تو یاک میٹ ایک غذا بھی ہے ایک دوا بھی ہے میرے خیال میں تو انجوئی کرنے ضرور آئیں اس طرح کے انٹیریئر میں بیٹھ کے فیملی کے ساتھ تو بڑا اچھا ماہول ہے میں سب کو دعوت دیتا ہوں ضرور ایک دفعہ وزٹ کریں ہم نے یہاں پہ تین چیزیں آرڈر کی تھی ایک تو ہم نے ان کا یہ یک میٹ برگر ٹرائے کیا جو کہ ان کے سپیشل ہے اور میں اس کو ریکمنٹ کرتا ہوں آپ آئیں یہاں پہ اور ان کا کافی اچھا ٹیسٹ ہے دوسرا ہم نے چاو میں ٹرائے کی ان کی بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا بھی آئی ایو لیٹ ایٹ آئی ایو لیٹ ایٹ آئی آئٹ آف ٹن اور ہم نے دوسرا پاسٹا ٹرائے کیا پاسٹا بھی بہت اچھا ہے ان کا آپ آئیں موسیقی موسیقی